جب قیادت پر عجیب طرح سے الزام تراشی کی جائے گی الزام آپ لگائیں لیکن اگر آپ کے روئیے میں توہین ہوگی آپ کے روئیے میں تضحیق ہوگی نفرت ہوگی حکارت ہوگی تو سر وہ بات پھر برداشت سے باہر ہوتی ہے اور پھر بات بڑھتی چلی جاتی ہے انہوں نے یہ کہا کہ میرے خلاف تقریر کرتے ہیں کراچی کے ایک ایمینے اور رات کو مجھے فروٹ کے ٹوکرے بیشتے ہیں وہ فلاں کا بیٹا اب ہم سے باہ کر رہا ہے کوئی ہمارے قیادت کے باپ ماہ تک جائے گا ہم اس سے شاید دو آت آگے چلے جائیں سر میں بھی اس بات کا اطراف کرتا ہوں کہ گزشتہ چار چھے ماہ سے اس ہاؤس میں تلخی بڑی ہے آپ کے ایک اوبزرویشن بھی سامنے آئی کل پرسون جس میں میرا نام لیا گیا بالخصوص سر میں چاہوں گا کہ آپ اس پورے بیک گراؤنڈ کو چیک کریں کہ آیا یہ تلخی کیوں بڑی اور بڑھتی جا رہی ہے شکایت مجھ سے کسی کو نہیں ہوئی اب بات یہ سر کہ جب قیادت پر عجیب طرح سے الزام تراشی کی جائے گی الزام آپ لگائیں لیکن اگر آپ کے روئیے میں توہین ہوگی آپ کے روئیے میں تزہیق ہوگی نفرت ہوگی حکارت ہوگی تو سر وہ بات پھر برداشت سے باہر ہوتی ہے تو پھر بات بڑھتی چلی جاتا اس کو پہلے مرلے پہ آپ کو روک لینا چاہیے تھا اور ڈیڑھ سال تک ہم یہ ساری باتیں یہ توہین نفرت تزہیق سنتے رہے اور ہماری روایت شاہستگی کو شاید ہم یہ سوچنے پر مجبور ہوگئے کہ بزدلی سمجھا جا رہا ہے تو سر پھر ہم نے بھی بات کرنی شروع کی کل موصوف وزیر صاحب نے ایک بات کی کہ مجھ سے پیپلز پارٹی کے سات لوگوں نے اینار او مانگا ہے اب اگر مانگا ہے اینار او کیوں مانگا کب مانگا کیسے مانگا تو وہ اس کی وزاد کر دیں ان کے نام لے لیں اور پھر کہا کہ تیس لوگ اور ہیں جن کے بارے میں میں بتا سکتا ہوں تو خدا کے واسطے بتا دیں اور پھر سر انہوں نے یہ کہا کہ میرے خلاف تقریر کرتے ہیں کراچی کے ایک ایم این اے اور رات کو مجھے فروٹ کے ٹوکرے بیشتے ہیں ابھی سر ایک اس ایملی میں روایت تھی اور ابھی تک ہے اور اس روایت کے سب سے بڑے امین سائن خرشید شاہ تھے جو آپ لوگوں کی مہربانی سیاہ جیل میں کہ وہ عام بھی بیشتے تھے تمام پارلیمنٹیرینز کو خجور بھی بیشتے تھے وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ اپوزیشن ہے حکومت ہے وہ جو لسٹ ہے ہماری اسمبلی کی ان کے ایڈرسس پہ بیش دیے جاتے تھے ان کے ایڈرسس پہ وہ روانہ کر دیے جاتے تھے اب وہ ہر جگہ چلے جاتے تھے تو سر یہاں کی تکاریر سے ہٹ کر میرے آنریبل میمبر آغا رفیولہ نے اس روز تمام پارلیمنٹیرینز کو جس طرح کچھ دنوں پہلے انہوں نے اجرک اور ٹوپیوں کے تفہ دیے تھے تو بھی دیں گے اگر آپ کو بھیجنا ہے تو انہوں نے سب کو تقریبا سر بات کرنے دیں گے سر میں وائنڈ اپ ہی کر رہا ہوں اگر آپ کی توجہ نہیں ہوگی درمیان میں یہ تصر پہلا رول ہوتا ہے کہ میرے اور آپ کے درمیان مولانا صاحب آپ تشریف پرکے وہ ترمائن کر رہا ہے سر بہرحال یہ اگر اس روایت کو بھی ہم یہ بنا کر پیش کریں کہ شاید مجھ سے کوئی درتا ہے اس لیے میرے گھر پہ تفہ بھیج دیا اور وہ دنوں میں فرق تھا جس دن تقریر ہوئی اس کے کچھ دن بعد یہ تفہ گیا اگر سر ہم ایک دوسرے کو تفہ تحیف بھیج دیں ایزے پارلیمنٹیرین اور اس کو فلڈ آف دی ہاؤس پہ آپ کھڑے ہو کر یہ کہیں کہ جی مجھے یہ بیجتے ہیں میں واپس کر دیتا ہوں سر یہ شائستگی میں نہیں آتا یہ تھوڑی سی ظرف میں کمی ہو جاتی ہے میں کوئی ایسا الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا سر ایک روایت ہمارے ہاں ہے ہم کہتے ہیں یہ تھی لیکن آج کیا کہا جاتا ہے فرس کریں جی کسی کا نام کسی کا والد کے نام آپ کو پتا ہے وہ فلاں کا بیٹا اب ہم سے باہ کر رہا ہے سر کیا اس بات کی اجازت ہے سر اگر اگر یہ چیز رولز میں ہے اور الاؤ ہے تو سر پھر باقی چیزوں پر بھی اطراز نہ کریں ہم ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ ابھی اگر تیسے حسد عمر صاحب کے والد کا نام عمر ہے میں کہوں گا لیکن اگر میں کہوں گا عمر کا بیٹا کھڑا ہو کہ میں لیکچر دیتا ہے سر یہ شائستگی سے باہر جاتی جا رہی ہیں چیزیں آپ ان تمام چیزوں کا نوٹس لیں بجائے کہ صرف مجھ پہ فوکس کرنے کے محرکات بھی دیکھیں اور آخری بات سر کہ سر قیدت سب کو بہت عزیز ہے کوئی ہمارے قیدت کے باپ ماں تک جائے گا ہم اس سے شاید دعات آگے چلے جائیں گے میں باہر کو ایتر ایک بات میں انڈورز کرتا ہوں جو بھی لیڈیشپ ہے جو بھی لیڈیشپ ہے اریک امینے رسپیکٹیبل ہے لیکن جو لیڈیشپ ہے اس کے بارے میں وہ گورنمنٹ سے ہو وہ پوزیشن سے ہو اس کے بارے میں کوئی ایسی الفاظ نہ کرے کہ دوسری جو ہے وہ پرووک ہو اب جب سب کچھ سمارٹ ہے تو فان بھی سمارٹ ہی چہدے گا رویل فانز کی سمارٹ فان رینج ہے نوائزلس اس کا ریموٹ دے آپ کو کنٹرول اور کنوینینس اور ایسی ڈی سی انورجر فنکشن بنائے اسے اینرڈی سیور رویل فانز ساتھ زندگی بھر کا موسیقی